الحمد للہ وقفاء وصلاح وعنی عبادین نظیم اصطفاء محمد حاضرین اکرام ہم سب ایک عظیم جنگ کے دور سے گزر رہے ہیں کرونا مرض سے ہماری جنگ ہو رہی ہے خدا کرے کہ جل سے جل ہم کوئی اس میں فتح نصیب ہو کر اور یہ مرض ہم سے جل سے جل دور ہو جائے اس مرض کی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے بھی تمام امت مسلمہ سے اور تمام مسلمانوں سے خصوصاً کرنا ٹک کے اور شہر بنگلور کے مسلمانوں سے ہم نے اپیل کی اور درخواست کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمال کر رکھیں اور مسجدوں میں یا کہیں بھی زیادہ مجمع بنا کر بنا کر نہ رہے نہ کھڑیں اور نہ ہی پھیرے گھومیں اب کل رات نو تاریخ کو جمعیرات کے دن والی شب میں شب برات آنے والی ہے تو اس رات کے سلسلے میں خصوصی طور پر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رات میں بھی حضب معمول اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں دعائیں کریں مسجدوں میں جانے کا خیال نہ فرمائیں راستوں میں بھیڑ باڑ نہ کریں اور قبلستان کو بھی جانے کی فکر نہ فرمائیں بلکہ جیسے آپ مسجدوں میں نفیل نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں جانے کی بجائے آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح اپنے گھروں ہی میں رہ کر اپنے رشتہ دار جو وفات پا چکے ہیں ان کو ہم حیثال سواب کرنا چاہتے ہیں فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے اس کا سواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم گھروں ہی میں رہ کر اس کا حیثال سواب کریں جیسے ہم نماز گھروں میں پڑھتے ہیں اسی طرح حیثال سواب بھی گھروں ہی میں رہ کر کریں اگر ہم قبلستان میں جائیں گے اور وہاں بھیڑ بھاڑ ہوگی زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی ایک تو یہ کہ حکومت کے قانون کے خلاف کر خلاف ورزی لازم آئے گی اور پھر اس کی وجہ سے ممکن ہے یہ مرض بڑے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہم قبلستان کے ذمہ در لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ قبلستان کے دروازے بند کر دیں کھولے نہیں اور قبلستان میں جو عام طور پر اس سرات میں شب برات میں جو لائٹنگ کی جاتی ہے تو اس سے ازدناب کریں اس سے بچے لائٹنگ ہرگز نہ کریں اور ایک بات تو یہ ہے شب برات کے سلسلے میں تمام حضرات سے ہماری گزارش ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل میڈیا کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں اور ہمارے برادران وطن کا جو سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور ہم لنڈڑائیں کہ اللہ رب العزت ہم کو عزت باعزت اس ملک کے اندر زندگی گزارنے کے مواقع نصیب فرمائیں بے عزتی سے نبا رہے ہیں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے پورے ملک کو بیا آپ سوال رہے ہیں اپنی میڈیا کے ذریعے اپنے خبروں کو شائع کرنے کے ذریعے تو آپ بہت بڑی ذمہ داری سوال رہے ہیں تو امانت داری اور سچائی اور صداقت کو آپ جتنا اپنائیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے غلط سلط خبروں کو شائع نہ فرمائیں اور جو میڈیا دیکھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں دیکھنے والوں کو بھی ایک سمجھ داری ہونا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں کرنے کی وجہ سے یہ محض اس بنا پر کی گئے بیماری یہ خبر شائع کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے آپ کو کیسے سمجھ میں آ جائے گا آپ نے کیسے اس کو صحیح سمجھ لیا کیسے سمجھ لیا محض سننے والے ٹی وی اور دیکھنے والے سے یہ کہتا ہوں چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو بھائی ہو ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں دیکھتے ہوئے اور باتوں کو سنتے ہوئے سوچیں کہ ان کی بات کہاں تک سئی ہے کہ کیا مسلمان اس مرض کا مرکز ہے اس مرض کا سرچشمہ ہے کہ ان سے یہ مرض نکلا ہے سب سے پہلے کس سے نکلا کہاں نکلا تو یہ سوچنا چاہیے یہ تو مذہب سے اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں تو اس بنا پر آپ حضرات اس ٹی وی کو دیکھ کر ان باتوں کو سن کر آپ اپنے دوستہ حباب میں ملنے جننے والوں میں اپنے محلے میں رہنے والوں کے ساتھ آپ نفرت پیدا نہ کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے سفر کر کے آئے تھے اور دلی جا کر آئے مرکز ہو کر آئے تو ان کو پولیس نے پکڑا اور پھر ان کو یہاں بینگلون میں جہوز میں بھی رکھا اور ان کا ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ ہونے کے بعد تقریباً وہ دیڑھ سو لوگ تھے الحمدللہ اس میں بہت سو بہت سو کا جو بہت سو کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ نگیٹیو آئی ہے اور کئی ایک کو ان کے اپنے گھروں کو بھیج دیا گیا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر ممالک کے ہیں ان کو وہاں رکھا گیا ہے اور بعض لوگ جو ٹیسپ ذرا سا ان کے بارے میں یہ خیال ہے یہ شک ہے کہ یہ پازیٹیو ہے ان کو اسپتال بھیج دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں زیادہ آپ زیادہ سوچ کر گڑوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ وہاں بھی بہت اچھا نظام ہوا ہے اور چل رہا ہے جو باقی ہیں وہ لوگ الحمدللہ بہت سے اتمنال کے ساتھ وہاں کام ہوا اور وہاں جو موجود تھے ان تمام لوگوں کو جن کا نگیٹو نکلا تبیت اچھی رہی ان کو وہاں سے رہا کر دیا دیا اس بنا پر میں ان تمام باتوں کو عرض کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر خوب عمل فرمائے اور پوری ترجہ ترجہ ساتھ سن کر آپ اس کو اپنے ذہن نشی فرمالے اور اس پر پوری ترجہ عمل فرمائے تا کہ کسی قسم کی کوئی گڑھوڑ نہ ہو پریشانیاں نہ ہونے پائے اس بات کا ثبوت دیجئے کہ اس کے بعد اب بیماری نہیں آئے گی اب لاک آؤٹ جل سے جل ختم کیا جائے تو ایسی ہم صورت پیدا کریں لاک ڈاؤن اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کر دی جائے ایسی صورت پیدا کریں ہم اور حکومت کے سامنے ظاہر کریں کہ اب بیماری نہیں ہے یہاں تو خام خام گڑھ بڑھ کرتے رہیں گے تو ہم کو اور زیادہ پریشانی بڑھے گی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم